السلام علیکم ویورز ویلکم بیک آج کیا ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وی ایم ویئر کی جو بیسی بیسک نیٹ ورکنگ ہے وہ کیسے ورک کر رہی ہوتی ہے اس کے کیا بیسی کونسپٹس ہیں کیا کیا چیزیں اس میں انوالو ہیں فیزیکل نیٹ ورکنگ میں اور ویرچول نیٹ ورکنگ میں کیا فرق ہے کیا جو فیزیکل نیٹ ورکنگ ہے وہ ویرچول نیٹ ورکنگ سے ہی ملتی جلتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سویچز کیا ہوتے ہیں سویچز کتنی قسم کے ہیں اور پورٹس کون کونسی ہیں جیسے فیزیکل سویچ کام کرتے ہیں ویرچول سویچ کام کرتے ہیں یا کوئی دونوں میں فرق ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی ان سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں نیٹ ورکنگ کی اس سارے کی ساری چیزیں انشاءاللہ اور احمان آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پھر بھی اگر کوئی چیز کپ ہو جائے یا جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہوں اور میں وہ ویڈیو میں ڈسکس نہ کروں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اگر تو آپ کا کوئیسٹن ایزی ہوا تو میں کمنٹ میں ہی ریپلائی کر دوں گا اگر ضروری ہوا تو میں اس کا پریکٹیکل سمجھانے کے لیے آپ کو اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بی ایم ویر بیسک نیٹ ورکنگ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سی ڈائیگرام سے کہ یہ جو ہماری نیٹ ورکنگ ہوئی ہے ہمارے اس ایکس آئی ہوسٹ پہ وہ ایکچلی ورک کیسے کاری ہوتی ہے یہ ہم کونسپٹ ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں پھر اس کی ڈیریل میں چلے جائیں گے اتا کیا ہے کہ ہمارا یہ اس ایکس آئی ہوسٹ ہے یہ اس ایکس آئی ہوسٹو ہے یعنی کہ ہمارا یہ پوریے کا پورا اس ایکس آئی ہوسٹ ہے جس پہ ہمارا ہائپروائزر جو ہے وہ وی ایم ویر انسٹال ہے جو کہ ہم اپنی پریویس ساری ویڈیوز میں دیکھتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے کہ ہم نے بہت سی نیٹ ورکنگ کی بھی ہے وی سینٹر کو کنفیگر کرتے ہوئے وی سینٹر کی کنفیگریشن کرتے ہوئے اور اسی طرح وی ایم کی کنفیگریشن کرتے ہوئے وی موشنز وی موشن کی کنفیگریشن کرتے ہوئے فال ٹولیرنس اور اس کے علاوہ بہت سی ہائی اویلیبیلیٹی اور ڈی آر ایس وغیرہ کی کنفیگریشن کرتے ہوئے ہم اس ساری نیٹ ورکنگ کو ٹچ کرتے رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ساری چیزوں کو ہم ایک ویڈیو میں الگ سے بھی ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے اگر یہ ساری کی ساری ویڈیوز پریویس دیکھی ہیں یہ ویڈیو سیریز دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ نیٹ ورکنگ کے کونسیپ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا اس ایکس آئی ہوسٹ ہے پورے کا پورا یہاں سے یہ پورے کا پورا ٹھیک ہے تو فیزیکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بھی بتائی تھی کہ اس کو کیسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتایا کہ ہمارا ایک سرور پڑا ہوتا ہے سرور کے پیچھے جو ہیں وہ فیزیکل پورٹس ہوتی ہیں لگی ہوئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فیزیکل سوچ ہے جو باہر پڑا ہوئے وہاں سے سوچ سے کیا ہوتا ہے میں اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ کو اپنے موبائل سے اور دوسرا جو ہے اس کے چارجر سے میں ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سوچ ہے سسکو کا ڈی لنگ کا یا ٹی پی لنگ کا جو بھی آپ کے پاس سوچ لگا ہوتا ہے تو وہاں سے کیبل نکلتی ہے اور وہ آکے آپ کے سرور میں لگی ہوئی ہے اس موبائل کو آپ سمجھیں گے یہ موبائل جو ہے یہ سرور پڑا ہوئے فیزیکل اور اس میں ہم نے ہائپروائزر ڈالا ہوئے بی ایم ویئر ای ایس ایکس آئی اور اس کے فیزیکل تین سے چار پورٹس ہیں جتنے بھی ہوں سرور میں نارملی چار پانچ چھ اور جتنے بھی پورٹس آتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہوں اس پہ کارڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو فیزیکل ہمارے پاس کسی سوچ کے ساتھ اگر جتنے بھی پورٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے پورٹس وہ اس میں کنیکٹ کر رہے ہوں گے اور اس سے کنیکٹڈ آ رہے ہوں گے تو یہ ہمارا فیزیکل سوچ ہے جو کہ ہمارا یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو فیزیکل سوچ سے کیبل نکل کے تو دیفینیٹلی یہاں پہ جو ہمارا جو کارڈ لگا ہوتا ہے جس کو ہم نک بولتے ہیں نیت ورک انٹرفیس کارڈ تو جو ہمارا نک ہے جب تک تو یہ سرور ہے تو یہ نک کہلاتا ہے اگر ہم نے اس پہ ہائیور وائزر انسٹال کیا ہوا ہے کوئی بھی اس ایکس ہائی اوست جیسے کہ ہم نے کیا میں اب اسی کی بات کروں گا تو یہ کہلائے گا ہمارا وی ایم نک نک کہلے نیت ورک انٹرفیس کارڈ تو وی ایم نک جو ہے وہ ویچول مشین نیت ورک انٹرفیس کارڈ ٹھیک ہے تو اب جتنے بھی ہمارے پورٹس ہیں اس کے وہ سارے کے سارے وی ایم نک کہلائیں گے وی ایم نک 1 وی ایم نک 2 زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آن ورڈ جتنے بھی ہمارے کارڈ ہوں گے یہ ہمارے فیزیکل فیزیکل نک ہیں جو کہ ہمارے فیزیکل ہیں ہم ان کو ہائپروائزر کی جو اس ایکس آئی ہے اس کی لینگویج میں آپ کیا کہیں گے وی ایم نک ٹھیک ہو گیا چلے آگے چلتے ہیں وی ایم نک جو ہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اپ لنک پورٹ کے ساتھ آگے یہاں پہ اپ لنک پورٹس گروپ یہ پورٹ گروپس یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ کیا ہیں اس کے بعد اوپر پورٹ گروپس کے ہیں ان کو ابھی ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو اپ لنک پورٹس ہماری یہی ہیں جو وی ایم نکس ہے اور اس کے بعد ہمارے پورٹ گروپس ہیں پورٹ گروپس میں مینجمنٹ ہے وی موشن ہے ٹیسٹ انوائرمنٹ ہے پروڈکشن ہے جو پورٹ گروپس ہیں یہ کیا ہے خیر ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں خیر ابھی کے لیے اب یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ہمارے اپ لنک پورٹ گروپ آتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا پورٹ گروپ آتا ہے اس کے بعد نیٹورک پروڈکشن آتی ہے اور وی ایم نیٹورک آتی ہے اگر ہم اس کی ٹپالوجی کی بات ابھی اس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیزیکل لین جو ہے وہ جا کے اس پر کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں سے آگے جو بھی پورڈکشن انوائرمنٹ میں جیسے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں میں اس کو زومورٹ کر کے میں کوئی پین وغیرہ ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں میں ذرا اس معاملے میں تھوڑا سا کمزور آدمی ہوں کہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا یہ کیسے کرتے ہیں بھائی اس میں آپشن تو ہوتی تھی لیکن کہاں سے ہوتی ہے خیر میں ویسے ہی ماؤس سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے ہو کے تو یہ اس پورٹ میں آئی ٹیسٹ انوائرمنٹ جو پورٹ گروپ ہے اس میں آئی اور اس میں آگے دو وی ایمز ہیں تو اس میں چلی جائے گی اور جب یہاں سے واپس آنی ہوگی تو یہاں سے ہو کے اور جس روٹ سے جو ہے وہ اس کو بیٹر لگے گا وہ وہاں سے ہکر جائے گی اسی طرح پروڈکشن کی ہے تو وہ جس پورٹ سے ہو کے گزرنا چاہے گی وہ اس سے گزر جائے گی جو بھی اس کا روٹ ہوگا جو بھی پورٹ گروپ ہیں پورٹ گروپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پورٹ گروپ کی سلیکشن کے بعد آگے وی ایمز میں ٹریفک چلی جاتی ہے یا پھر اب آگے جو اس کی ٹائپس ہیں اس میں پورٹ گروپ کی ٹائپس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے ورچول مشینز میں ٹریفک چلی جاتی ہے یا جو سپیسیفک ٹاسک ہم نے اس کو دیا ہوتا وہ وہاں پہ چلی جائے گی میں بات کر رہا ہوں مینجمنٹ ٹریفک کی وی موشن کی ہائی ویلیٹی کی ایڈسٹرہ تو سٹورج وغیرہ کی سٹورج مینجمنٹ کی تو وہ اس کے لیے اگر ہوئی ہوگی تو وہ ڈائریکٹ اسی کو دیکھ رہی ہوگی تو یہ بیسک سی ڈائیگرام تھی اس کو ہم فردر ڈسکس کرنے والے ہیں اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو ابھی کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا صرف فیزیکل جو فیزیکل تھوڑا سا اوور بیو تھا ڈائیگرام تو میں آپ کو بتا رہا تھا اب ایک چیز اس میں آیا کہ یہاں پہ ایک ویرچول سوچ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے میرے پاس اس کی پکچر میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی جس گیو می ون مینٹ تو دس ون یہ میں نے پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی تھی میں اس کو ایڈ نہیں کیا ایکچڑی تو یہ اس طرح سے ہے دوبارہ سے یہ فیزیکل نیٹوڑک اس کی تو آپ کو سمجھ آگئی کہ یہاں سے نکل کے تو یہ وی ایم سٹینڈرڈ سوچ لگا ہوتا ہے سٹینڈرڈ سوچ کے آگے پورٹ گروپ جو ہیں وہ کریئیٹ کی ہوتے ہیں پورٹ گروپ کیا ہوتے ہیں کس لیے کریئیٹ کیا جاتے ہیں وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ان پورٹ گروپ کے آگے وی ایم جو ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے یہ بیسک سا کونس ہے تو یہ جو سوچ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویرچول سوچ اس کی کتنی ٹائپ ہیں کیا کچھ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے فیزیکل نیٹ وک جو ہے وہ آگے کس پہ اٹیچ ہوتا ہے سوچ کے ساتھ وہ آگے وی ایم اٹیچ ہوتی ہیں ان میں مثلا اس میں دو انٹرفیس ہیں ان کو فیزیکل بھی ہم دیکھتے ہیں تو چلیں اپنی واپس سلائیڈ پہ آتے ہیں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ویرچول سوچ کیا ہیں ویرچول سوچ ایٹ ایس دا بریج بیتوین ویرچول سوچ اور فیزیکل نیٹ ورچ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک بریج پروائیڈ کرتا ہے کہاں سے فیزیکل نیٹ ورچ ہمارا جو ویرچول نیٹ ورچ درمیان دونوں کے درمیان جو کنیکٹیویٹی کمیونکیشن کرانے کے لیے کس میں ہماری جو وی ایم پڑی ہوتی ہیں ان کے درمیان اور جو ہمارا فیزیکل نیٹ ورک ہے ان کے درمیان بریج کا کام کرتا ہے ان کے درمیان کنیکٹیویٹی کا کام کرتا ہے کون ویرچ سوچ اگر ہم ویرچ سوچ کی بات کریں تو یہ سیم ایز ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ ہمارا فیزیکل سوچ ایکٹ سوچ ہے وہ بھی ڈیوائیس کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہمارا ویرچ سوچ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری ورچ مشین ہیں ان کو ایکچلی آپس میں کمیونکیٹ کروا رہا ہوتا ہے جو دونوں میں فرق ہے وہ لیئر ٹو پہ کام کر رہا ہوتا ہے دیٹا لنک لیئر پہ تو وہ وہ پہ میک اڈریس اپنے پاس سیپ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہاں پہ یہ صرف ورچ مشین کے جو میک اڈریس ہیں ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کو میمورائز کر رہا ہوتا ہے اس کا جو تیبل ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے آر ٹیبل جو آتا ہے لیکن جو ہمارا وہ تو آل آور کا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ صرف وی سویچ جو ہے یہ صرف ورچول مشین کے ہی جو ٹیبل ہے وہ تیار کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں کرتا اچھا ورچول سویچ کی کئی ٹائپ ہیں دو طرح کے سویچ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹینڈر سویچ اور ایک ہوتا ہے دسٹیبیوٹر سویچ ٹھیک ہے اس کو سٹینڈر سویچ کہتے ہیں اور دسٹیبیوٹر سویچ کہتے ہیں یہ لوکل ٹو این اس ایک سویچ کے لیے اور جو سنٹرلائز کرنے کے لیے وی سنٹر پہ جا کرتے سویچ جو ایک سنگل ہوس کے لیے یوز ہو رہا تھا اس کی ورچول مشین کے لیے پہ آتے ہیں پہ گروپ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ورچول سویچ میں آگے پورٹ سویچ بنتی ہے تو پورٹ گروپ کیا ہے تھوڑی سی یہ میرے ڈیفنیشن لکھی ہے اس کو پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آجائی ہو پڑھتے ہی ویم پورٹ گروپ سویچ آوی دیت وی کین کریئیٹ لوجیکل رول آراؤنڈ دا ورچول پورٹ سویچ آر میڈ آویلیبل ٹو ویم کہ ہم لوجیکل رول جو ہیں وہ کچھ کرتے ہیں پورٹ کے لیے ٹھیک ہے جو گویلیبل آتی ہے ویم کے لیے it it's common to create port group for each vlan and network subnets that you want to present to your vms vm port group do not provide v-sphere services or require ip addresses they are just way to configure policy for a group or virtual port on your v-switches actually ہم rules create کر رہے ہوتے ہیں import groups کہ انہوں نے کیا specific tasks perform کرتے ہیں جیسے ہم v-lans create کر لگ لگ کر لیتے ہیں لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ rules بھی create کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو physical دیکھتے ہیں تو آپ وہاں کنفیگر policy اور گروپ ورچول پورٹ کہ جو ورچول پورٹ کا گروپ ہے ان کے لئے ایک policy جاتی ہے ورچول switch میں جو کہ پورٹ گروپ کمیلاتا ہے ٹھیک ہے خب تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی یہ diagram سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پورٹ گروپ ہے وی موشن پورٹ گروپ بنایا ہو ہے تو اس میں policies define ہیں اس میں security policy اس طرح سے ہے NIC team اس کی policy یہ ہے اور shaping policy اس طرح سے ہے تو یہ ساری کی ساری policies جو ہیں وہ define کی جاتی ہیں جو بھی ہم access جو پورٹ گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے تو NIC team کیا یہ تھوڑا سے میں نے بنایا ہو ہے کہ وہ performance اور load balancing اور redundancy کو control کرنے کی ہے جو یعنی یہ process ہوتا ہے جس بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ policies میں ہم define کر رہے ہوتے تو چلے آئیں میں آپ کو physical view کرواتا ہوں اس کا ESXi host کا تو میں اپنا جو میرا ESXi host ہے اس کو میں login کر رہا ہوں اس کو login جیسی یہ login ہوتا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ login ہو جا بھئی اتنا time مت لو لو بہت dizzy ہیں آج کل ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا ویڈ کرنے گا تو یہ خدا خدا کر کے آن ہوا تو یہ جو time اس طرح سے لیتا ہے sometimes session کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں open کیا ہوا تھا تو دوبارہ سے وہ sign out ہو گیا تو اس لیے اس طرح سے time لے دیتا تو ہم آئیں دائریکٹ ہی اپنے networking میں networking میں آکے تو v switch v switch پہ آکے کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو اس کی topology ہے v switch کی ایکٹیو ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں پھر اگر تو آپ لوگ پریویس سے ویڈیو دیکھتے آرہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ کے فوری طور پہ سمجھ آ جائے گی اب کیا ہو ہے یہاں پہ اس switch کے اندر جو اس طرح سے ہے تو یہ physically جو up links ہیں یہ دو ہیں یہ switch کے اندر دو up links بنی ہیں کس کس کے جو ہمارا vm neck 1 0 اور 1 یہ دو physical جو server کے اندر ویسے تو چار ports ہیں وہ بھی میں آپ دکھا دیتا ہوں physical NIC تو یہ ہمارے پاس چار ہیں لیکن جو up ہیں وہ دو ہیں تو ان کے اوپر ہم مزید additional switches بنا کے بھی لگا سکتے ہیں اپنی requirement کے حساب سے خیر ابھی کے لئے ہم دوڑا سا پڑھ سٹینڈر سوچ ہے جو ہمارا دوسرا تھا سوچ وہ ہمارا کس میں ہوگا وی سینٹر میں تو اگر آپ کو اس کی سمجھ آج رہتی ہے تو انشاءاللہ اور ایمان آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور ایمان تو وی سوچ پالو جی اس طرح سے ہے کہ یہ physical link آگے اپ links کے ساتھ اور یہاں سے آگے دیکھتے ہیں اگر تو یہ کچھ پارس بنے ہوئے ہیں ایک وی ایم نیٹ ورک ہے اور وی موشن ہے اور مینجمنٹ نیٹ ورک ہے یہ ایکچولی پورٹ گروپ ہیں ان پورٹ گروپ کے آگے جو ورچول مشین جو وہ اٹی اگر ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ ورچول مشین اب اس پورٹ گروپ کے اندر دیکھتے ہیں تو تین ورچول مشین ایسا ہے ایسی اٹینڈر سرور ہے اور وی سینٹر سرور ہے یہ تین وں جو ہیں اس میں فائل کر رہے ہیں اس پورٹ گروپ میں تو اس میں آگے اٹیج ہیں یہ موشن میں ایک اٹیو ہے اور اس کو ایپی اڈریس دیا ہو ہے وی موشن کس لیے ہے وہ کیوں ہے اس کے پوری ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے آپ ویڈیو سیریز میں پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں مینجمنٹ نیٹ ورک ہے یہ وی موشن کے لیے ہم نے یہ کیسے جو نے وہ ایڈ کیا تھا وی ایم کرنل پورٹ اچھا پورٹ کی دو ٹائپ جو ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے تو یہ ہم نے ایک چلی ڈسکس کی ہوئی ہیں آرڈی پریویس میں نے اس لیے بھی ڈسکس نہیں کی کہ وی ایم کرنل پورٹ جو ہیں یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے وی کرنل پورٹ جو ہیں وہ تاسک یوز کرنے کے لیے جیسے وی موشن ہائی اویلی بیلیٹی سٹورج منجمنٹ کے لیے وی موشن ہم کیوں یوز کرتے تھے مائیگریشن کے لیے لائی مائیگریشن کے لیے تو وہ کیسے ہم پورٹ ایڈ کرتے ہیں یہ پریویس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیز ہیں ڈس کر چکے ہیں تو اس وی موشن والی میں جب ہم نے یہ ایڈ کیا تھا کہاں سے ایڈ کیا تھا وہ 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 میں بتایا ہو ہے تو ویڈیو کی نیشے کمینٹ کریں پوچھ سکتے مزید اچھا ہی ہوگا تو یہ یہ اس کے ساتھ کمینکیشن کر دی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں نیٹورکنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پورٹ گروپ سٹارٹ پہ تو یہاں پہ تین پورٹ گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اس میں تین وی ایمز ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس میں وی ایم سوچ زیرو میں ایک سوچ ہے میرے پاس اور اس میں یہ ہے اور ایک وی ایم موشن کے نام سپورٹ گروپ کیا ہو ہے مینجمنٹ نیٹورک کے نام سے وی ایم موشن کیا آگام کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے پریویس ویڈیو میں جان لیا ہو ہے تو ویچول سوچ میں آتے ہیں ویچول سوچ میں ابھی میرے پاس دو سوچ ہیں ایک میرا خیال ہے ٹیسٹنگ کے لیے ابھی اس کے دوران جو کیا تھا تو اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے خیر میں آپ کو سیکنڈ ویسوچ ٹھیک ہے تو اس میں آپ دو میں نے آپ بتایا تھا کہ دو انٹرفیس اس کے ساتھ اٹیچ ہیں دو فری پڑے ہوئے تھے تو میں وی ایم نیک تھری کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہا جو میرا فیزیکل ایم آئی سی ہے ٹھیک ہے میں اس کی بات کر رہا اس میں لنک ڈسکوری کون سی ہے وہ میں یہاں پہ بتا سکتا ہوں سی ڈی پی چل رہا ہے اور یہاں پہ سکیوٹی میں سب کچھ ڈی فال رہنے دے رہا ہوں اور یہاں سے ایڈ کر رہا ہوں ضرور بڑی تو ہم اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے تو یہاں بھی ایک اور سوچ چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو ایڈ ہو گیا اب اس میں فیزیکل نائی سی ان کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ شو جائے گا وی ایم کرنیل نائی سی ہم نے دو یہ بائی ڈی فال آر 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 وی موشن ہم نے ایڈ کیا تھا اس کے لیے اور اگر ہم یہاں سے ایڈ نائی سی کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو نیو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کس سوچ میں کرنا ہے وہ یہاں سے بتا سکتے ہیں تو وی ایم نیٹ ورک وی موشن کہاں پہ کرنا ہے یہ پورٹ گروپ وہاں سے ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وی ایم کرنل ٹرافک سپیسیفک ٹرافک لے جانے کے لئے اس کے لئے پورٹ گروپ ہمیں پہلے بتانا پڑے گا کہ ہم یہ جو نائیسی لگا رہے ہیں یہ کس رولز کے تحت کام کرے گا وہ سارے کے سارے ہم نے پورٹ گروپ میں ڈیفائن کی ہوتے ہیں تو پورٹ گروپ میں یہاں پہ رول ڈیفائن کریں گے یا کس لئے وی موشن کے لئے ہم نے رول کیا اور اگر میں اس کے لئے جانے تو یہ کون کون سی ٹرافک کرے گا میں کہتا ہوں کہ کون کون سی سروس ہیں یہ وی موشن کرے گا پرویزن کرے گا فال ڈالی رینز کے لئے مینجمنٹ کے لئے ریپلیکیشن کے لئے نیف سی ریپلیکیشن کے لئے جس کے لئے ہوا یہاں سے ہم ڈیفائن کر کرتے ہیں اس کے بعد ٹی سی پی آئی سپیکس ہیں فائر وار رولز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک میں فائر وار کا اگر آپ کو کونسیپٹ ہے تو آپ یہاں سے کنفیگر کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو بلکل نہ چڑھے تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں کوئی آج چیز تو نہیں آرہی کہ جو میں آپ کو بتاؤ تو یہ ساری چیزیں خیر نیٹ ورک کے حوالے سے تھی اگر میں نے کوئی چیز سکپ کی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے دسکس کر پوچھ سکتے ہیں یہ چیز دوبارہ سے بتا دیں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سپیسیفک بچل مشین میں آکی بھی ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ وی ایم نیٹ ورک کنیکٹ ہے اڈاپٹر ہے یہاں پہ اور وی ایم کنیکٹ یہ وہیں پہ لے آئے گا خیر کیونکہ وہ وی ایم یہ ہی پہ تو اگر آپ لوگوں کو نہیں اچھا لگا تو فیر بیک کر دیجئے گا کہ یہ چیز ہمیں بلکل بھی پسند نہیں دی آئی خیر تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ